اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بنائیں گے چنہ چارٹ جو کہ ہے املی والا چنہ چارٹ یہ بہت مشہور ہے جو لوگ پاکستان میں جاتے ہیں وہاں پہ جو ریڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ بڑا دل کرتا ہے اس کو کھانے کا سکول کے اندر کینٹینز کے اندر جو ان سے یہ چارٹ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے تو آج سمپل بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کو بنانا سکھائیں گے اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں میل ریپلیسمنٹ کریں اسے چٹ پٹا بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے ہلدی بھی ہے تو چلیے آگے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں بوائل پٹیٹوز یہ تقریباً چار آلو تھے میرے پاس جن کو میں نے اتنے ہی کیوبز میں جو ان کی شیپ ہے یوں کٹ کر کے جس طرح کا آپ کو چاٹ کے لیے چاہیے ڈالا ہے فرائنگ پین میں بیچ میں ڈالا ہے ٹو کپس آف ووٹر اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کیا جب تک کہ ہمارا آلو اچھے سے گل جائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلو اچھے سے گل گیا ہے اور پھر ہم نے اسے سٹین کر دیا جب بھی ہم نے چاٹ بھنانا ہو تو اس طریقے کے ساتھ اگر ہم لوگ آلو بوائل کرتے ہیں تو وہ اپنی شیپ اچھی طرح سے ریٹین کرتے ہیں بیچ میں ہم نے کوئی نمک کوئی چیز نہیں ڈالی سمپل پٹیٹوز کو کٹ کیا کٹ کر کے اس کے اندر پانی ڈالا پانی ڈال کے اسے بوائل کیا ہارڈلی پائیو منٹس لگے ہیں اور یہ بوائل ہو گیا ہے کتنے منٹس لگیں گے سیون منٹس لگیں گے یا تھری منٹس لگیں گے یہ دیپین کرتا ہے کہ آپ نے اس کی تکنس کتنے رکھی ہے تو یہ ہوگی پٹیٹو کے بعد پوٹ پٹیٹوز اس کے بعد ہم نے لگے ہیں ٹو لارج ٹیمیٹوز اس کو ہم نے بلکل فائنلی چاپ کیا ہوا ہے یہ ہے ہمارے پاس تقریباً 3 cans of چکپیز یہ بوائل چکپیز ہے اگر آپ کین نہیں یوز کر رہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں بوائل چکپیز جو ان سے وہ گھر میں ہوتے ہیں وہ آپ اسعمال کیجئے وہ تقریباً بھنیں گے 3.5 cups کے قریب measuring cups جو ہوتے ہیں اور یہ ہے جناب جی املی کا پانی جو املی تھی املی کا میں نے پانی جو انسا ہے وہ نکال لیا ایسے تھوڑا دیر پانی کے اندر بھبو کے رکھا اچھی طرح سے اس نے ملا اور مل کے اس کو سٹین کر دیا تو یہ ایک ٹھک سی اس کی پیسٹ مل گئی ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر آپ اس طرح کی پیکیجنگ والی املی استعمال کرتے ہیں تو اس میں already salt ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر پورے چارٹ میں نمک نہیں ڈالنا آپ یہ ڈال کے add کریں گے اس کے بعد پھر آپ taste کریں گے اگر آپ کو لگے گا تو آپ اور salt add کر دیں گے otherwise آپ نے salt نہیں add کرنا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے جناب بھی ہمارے پاس onion three large onions ہیں ان کو ہم نے slice کر دیا ہے یوں پتلا پتلا slice کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ان کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم one table spoon کے قریب ڈالیں گے نمک یہ دیکھئے یہ میں آپ کے سامنے نمک add کر رہی ہوں نمک add کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یوں یہ دیکھئے ایسے مل لینا ہے rub کر دینا ہے نمک کے ساتھ یوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک تو یہ onions کھل بھی جائیں گے ٹھیک ہے ان کی ایک اچھی سی shape آ جائے گی دوسرا یہ اپنا moisture release کر دیں گے تو مجھے ایک کروا سا پن ہوتا ہے ایک تو وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی چارٹ جو انسی ہے وہ بچی رہتی ہے اور اس کے اندر وہ جو پیازوں کی خوشبوس ہی آ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ نے ان کو مل لینا ہے اور مل کے پانچ منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اب ہم پانی لیں گے اور پانی لے کے اسے اچھی طرح سے دھو لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو سارا نمک نکال کے اسے اچھی طرح سے چھوڑ لیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے ہمارے پاس سپائسز اس میں جائے گئے تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے قریب چاٹ مسالہ اور یہ ہیں فور ٹو فائف گرین چلیز ہیں اور ون ٹی سپون آف ریڈ چلی پاورڈر گرین چلیز اور ریڈ چلیز آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ جو انسا ہے وہ کہنا میں ایجسٹ کریں گے تو چلیے آئیے پیازوں کو سب سے پہلے دھوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چاٹ کو اسیمبل کرتے ہیں دھو کے اس کا سارا نمک نکالنا ہے آپ نے نکال کے اسے اچھی طرح سے نچوڑنا ہے اور پھر ہم اسیمبلی کی طرف آتے ہیں یہ دیکھئے پیاز میں نے دھولی ہیں دھو کے اچھے سے نچوڑ لی ہیں تو چلیے آئیے اسیمبل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ان کو ہم اٹ کر دیں گے ہمارے باول میں جی تو اب ہم اٹ کر دیں گے ہمارے فور بوائل پٹیٹوز ٹھیک ہو گیا ساتھ اس میں جائیں گے 3 cans of بوائل چکپیز یا 3 cups of بوائل چکپیز اور بیچ میں چلا جائے گا ہمارا ٹماٹر ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس 2 large ٹماٹوز جن کو ہم نے فائنل چاپ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہمارے سپائس اس میں جائے گا 1 ٹیسپون کے قریب لال مرچ ٹھیک ہے یہ کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور بیچ میں جائیں گے 4 to 5 گرین چیلیز جنہیں ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اور 2 ٹیبل سپون کے قریب جائے گا اس میں چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ ہم نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارے ایملی کپ پل اگر آپ کے پاس ایملی اور خجور کی چٹمی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اپ سپائسز زیادہ دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ ایملی اور خجور کی چٹمی میں پہلے بھی سپائسز ایڈ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کر دیں گے مکس زبر دست اچھے سے آپ نے مکس کر مزیدار خوشبو آ رہی ہے میں پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے نمک صرف ڈال نمک اگر آپ پہلے نمک موجود نہ ہو تو آپ نے نمک عید نہیں کرنا تو یہ دیکھئے ہماری چارٹ جونس اچھے سے ہو گئی ہے مکس میں نے باؤل اپنا چینج کر لیا ہے پریزنٹیشن کے لئے تو آپ اس طرح سے ضرور بنائیں اس چارٹ کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے کم از کم آدھا گھینٹہ یا ایک گھینٹہ چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارے چنے جو آلو اچھی طرح املی پرک ایس دوسرا یہ ہے جو ہم نے لار مرچ بیچ میں ڈالی ہے جو املی ہوتی ہے اس میں سٹرس ہوتا ہے تو ہمارا مرچ ہے ان کو پکا دے گی اس وجہ سے آپ آئیٹ اوئی بھی کھا سکتے ہیں لیکن پوشش کریں کہ آپ کم اس کم آدھ گھنٹے سے ایک گھنٹے تک اسے لازم فریج میں چھوڑ دیں تو چلیے اپنا رکھئے خیال دعا میں رکھئے یاد ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دو لائک شیئر سبسکرائب تو می چینل